نتائج پہلے تیہ کرنے ہیں تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں عوام کے علاوہ کسی اور کا فیصلہ نہیں مانیں گے عوام نے کسی اور کو موقع دیا تو ہماری سر آنکھوں پر ہوگا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نشہرہ میں جلسے سے خطاب مسلم لگنون اور تحریک انصاف پر لفظوں کے تیر چلا دیئے بولے دو تہائی اکثریت والے کہتے ہیں ہماری بات ہو گئی ہے انتخابات ہونے دیں پھر دیکھیں عوام کیا فیصلہ کرتے ہیں جسے اس سب کو جیل پھیجنے کا شوق تھا آج بیچارہ خود جیل میں ہے میاں صاحب کہتے ہیں سرمایہ کاروں سے سوال نہ کریں یہ رویہ غلط ہے ہم سوال ضرور پوچھیں گے تمام مسائل سے نکلنے کے لیے صاف اور شفاف الیکشن ضروری ہیں سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی کارروائی ختم کی جائے جسٹس مظاہر نکوی نے سپریم کورٹ میں درخواست طائر کر دی موقف اپنایا سولہ فروری سے تازیقہ میں اس مہم کا سامنا کر رہا ہوں میرے خلاف میڈیا ٹرائز ہو رہا ہے شکایت کنندگان عدلیہ پر حمل آور ہیں جسٹس قاضی فائزی سا کیس میں اصول تیہ کیا گیا تھا کہ جج کو شفاف ٹرائل کا حق ملنا چاہیے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا شوکایت نوٹس بنیادی انسانی حقوق کے خلاف فرزی ہے سپریم کورٹ عدلیہ کی آزادی کو بنیادی آئینی دھانچے کا جز قرار دے چکی ہے عدالت اسمہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا نوٹس غیر قانونی قرار دے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کی سپریم جیڈیشل کاؤنسل کی کارروائی مؤخر کرنے کی استعدہ خط وکیل نے سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں پیش کیا جسٹس مظاہر نکوی خود بھی سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے اجلاس میں پہنچے سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے جسٹس سردار تارک مسعود کے خلاف شکایت متفقہ طور پر خارج کر دی سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا اجلاس کل سہ پہر تین بجے تک ملتوی کر دیا گیا غزہ میں بچوں کا ہولوکاسٹ ہو رہا ہے پیشاور فوج کبھی بچوں کو نشانہ نہیں بناتی اسرائیلی فوج غزہ میں نہتے بچوں کو قتل کر رہی ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا زارہ الٹ ایپ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کہا نہتے بچوں کا قتل عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی ہے اس ظلم کو مذہبی رنگ سے ہٹ کر انسانی حقوق کے تناظر میں دیکھا جائے ہم غزہ کے بچوں کے سامنے شرمندہ ہیں غزہ میں بچوں کا ہولوکاسٹ فوری طور پر روکا جائے حکومت بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرازم ہے بچوں کی بہتری کے لیے کام کرنا تمام طبقات کی ذمہ داری ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے اس میں شرمن پی ٹی آئی سے تفتیش ناب ٹیم کیاڈیالہ جیل میں ساتھ گھنٹے تک پوچھ کر چرمن پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سامات کل ہوگی ناب چرمن پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمان کیس تدا کرے گی ادھر چرمن پی ٹی آئی اور شاہمت غریشی کے خلاف سائفر کیس کی سامات بھی کل ہوگی ہائی کورٹ کے حکم امتنہ کے باعث اس کیس میں کوئی مزید کارروائی نہیں ہوگی سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف اپیل پر سامات اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا جیل ٹرائل کا واحد مقصد چیئرمن پی ٹی آئی کو منظر سے غائب کرنا ہے سائفر کیس میں جیل ٹرائل روکنے کے حکم میں کل تک توسی خصوصی عدالت کے جج کی تائیناتی کا نوٹیفیکیشن طلب سیکیورٹی خدشات سے متعلق ریپورٹس بھی طلب کر لیں ادھر شاہمت غریشی نے سائفر کیس میں زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سامات کل ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنسز میں فریقین دلائل دیں گے وفاقی پولیس کو اسلامباد ہائی کورٹ کے لیے مناسب سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت ادھر توشا خانہ کیس میں نواز شریف کا بیان کلم بن کروانے کی درخواست منظور احتساب عدالت کی تیس نویمبر تک نواز شریف کو بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت دورہ اسٹریلیا کے لیے تارہ رکی قومی ٹسکوات کا اعلان شان مسود قومی ٹس ٹیم کی قیادت کریں گے لیف ٹام بیٹر سائم ایوب اور فاش بولر کورم شہزاد ڈیبیو کریں گے فہیم شرف، وسیم جونئر اور میر حمزہ کی ٹسکوات میں واپسی امام الحق، عبداللہ شرفیق، بابر آزم، محمد رزوان، سرفراز احمد سلمان آگا سکوات کا حصہ سعود شکیل، آمیر جمال، شاہین آفریدی، حسن علی، نوان علی، عبرار احمد بھی شامل پاک آسٹریلیا ٹس سیریز چودہ دسمبر سے ساتھ جنوری تک ہی ری جائے گی ٹریننگ کیمپ 22 نومبر سے راولپندی ملے گی گا ہاریس راؤف ٹس سکوات سے دست بردار وجہ آرام یا ٹی ٹونٹی کرکٹ فاس پالر ساتھ دسمبر سے آسٹریلیا میں بگ بیش لیگ کھیلیں گے چیپ سیلیکٹر وہاب ریاض فاس پالر کی دست برداری پر برہم واسے کیا مستقبل میں وہی کھیلے گا جس کی پاکستان کو ضرورت ہے ہاریس راؤف نے آسٹریلیا جانے سے معذرت کر لی جس کا ٹیم کو نقصان ہوگا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ کنڈکٹ کرائیں اور جلد سے جلد اس ملک میں الیکشن ہو تاکہ پارلیمنٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو اب جو لوگ افغانستان سے ادھر آ رہے ہیں وہ تو ہماری خواہش ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان کو پاسپورٹ کے ساتھ ویزاز اپلائے کریں جو ہماری پالیسی ہے وہ ویزاز لے کرائیں جو ہمارے دوست جو ہمارے پاکستانی اگر افغانستان جانا چاہتے ہیں اور وہاں کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا وہاں ان کے بزنسز ہیں یا ٹریڈ ہیں تو ہم اس کو ڈسکاریج نہیں کر رہے ہیں ہم اس کو انکاریج ہی کریں گے کہ وہ اپنا بزنس کریں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے الیکشن کمیشن جلد انتخابات کرائے توسیقی خواہش نہیں منتخب حکومت آئے اور ملک چلائے نگران وزیر داکلا سر فراز بکٹی کا سینٹ میں اظہار خیال نگران وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی نے کہا اسحاق دار بطور قائد احوان آئینی ذمہ داری سر انجام دیں گے سلیم مانوی والا بطور چیف ویپ ذمہ داری ادا کریں گے فوجی عدالتوں میں سیورینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چلنج وزارت دفاع کی فیصلہ کل ادم قرار دینے کی درخواست آرمی ایکٹ کی کل ادم قرار دیگئی دفاعات بحال کرنے کی استداء موقع اکتیار کیا آرمی ایکٹ کی دفاعات کل ادم ہونے سے ملکوں ناقابل تلافی نقصان ہوگا فوجی عدالتوں میں سیورینز کا ٹرائل غلط ہے فوجی عدالتوں کی حمایت سے مطالق قرار داد دوبارہ سینڈ میں لائی جائے سینیٹر کامران مرتضی کا سینڈ میں اظہار خیال بولے جس روز یہ قرار داد لائی گئی تب قورم پورا بھی نہیں تھا ادھر سینڈ میں پانچ ہزار کے نوٹ ختم کرنے کی تحریک پیش ہر بچے کی میاری تعلیم تک رسائے کے قرار داد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی سمارٹ لوگ ڈاؤن کام آیا نہ ہی کوئی فیصلہ سماغ پنجاب حکومت کے کابو میں نہ آ سکی لاہور میں ائر کوالٹی انڈیکس 463 تک پہنچ گیا پنجاب کے متاثرہ ازلا میں ایک ہفتے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کرا لاہوریوں نے ماسک پہننے کی پابندی کو ہوا میں اڑا دیا لاہور ہائی کورٹ کا جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی دارے بند رکھنے کا حکم متعلقہ حکام کو سکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت ادھر کراچی نے فضائی الودگی میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا سفاک اسرائیلی فوج کی توپوں کا روک اسپطالوں کی طرف انڈونیشن اسپطال پر وحشیانہ بمباری بارہ مریض رہید سہونی ٹینکوں نے اسپطال کو چاروں طرف سے گھیر لیا اسپطال سے نکلنے کی کوشش کرنے والوں پر سیدھی فائرنگ انڈونیشن اسپطال کے باہر لاشوں کے ڈھیر لگتا ہے اسرائیلی فضائی نے کمال دوان اسپطال پر ہی بارود پر ساتھیا نومالود بچوں کا آئی سی او تباہ شیر قور زندگی کی بازی ہار گیا رفع میں سے ہونی فورسز کے دو حملے چودہ فلسطینی شوہید ہو گئے فلسطینی شہدہ کی مچموعی تعدادہ تیرہ ہزار سے تجاوز کر گئی شہدہ میں ساڑھے پانچ ہزار بچے بھی شامل تیز بارش اور ہواوں نے قیموں میں رہنے والے فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا حماس کی اسرائیلی فورسز کے خلاف شدید مزاہمت مزید دو سے ہونی فوجی ہلاک ہو گئے سات اکتوبر سے اب تک تین سو اسی اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں حزباللہ کی جانب سے بھی اسرائیلی علاقوں میں گولہ باری اور راکٹ حملے جاری تازہ حملوں میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا ادھر اسرائیلی مظالم کی حمایت پر جو بائیڈن کی صدارت خطرے میں نئے سروے کے مطابق غزہ جنگ پر بائیڈن کے طرز عمل کو ستر فیصد ووٹرز نے مسترد کر دیا ڈیموکریٹک پانچی کے ووٹرز میں بھی بائیڈن کی مقبولیت چالیس فیصد کم ہو گئی غزہ میں اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے مسلم ممالک متحرک عرب اور دیگر مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ چین پہنچ گئے چین نے فلسطینی مسئلے کا حل صرف دو ریاستی حل قرار دے دیا چینی وزیر خارجہ کہتے ہیں عالمی برادری کو یہ تنازہ ختم کرنے کے لیے فوری جامع اقدام اٹھانے چاہیے مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا وفد دیگر ممالک کا بھی دورہ کرے گا فرانسیسی صدر کا افرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور فلسطینی صدر محمود آباس سے ٹیلیفونک رابطہ جنگ بندی پر زور دیا ادھر فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف لندن کے یہودی سراپ احتجاج مظاہرین نے فلسطینیوں کے خلاف تشدد روکنے اور جنگ بندی کا متعلبہ کر دیا صحافی جان محمد مہر کے قتل کے خلاف صحافی برادری سراپ احتجاج اسلام آباد، کراچی، کوئٹا اور سکھر میں احتجاجی مظاہریں اسلام آباد میں پی ایف یو جے نے احتجاج کیا کراچی میں صحافیوں نے وزیراعظم جانے والی سڑک پر تھرنا دیا کوئٹا اور پریس لپ کے باہر بھی صحافیوں نے احتجاج کیا مظاہرین کی سندھ حکومت اور پولس کے خلاف شدید نارے بازی قاتلوں کی جلد از جلد گرفتاری کا متعلبہ صحافیوں کا تحفظ یقینی بنانے کی اپیر اچھاروی ترمیم یا این ایف سی ایوارڈ سے متعلق کوئی تجویز نہیں نون لیگی رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی بزاحت کہتے ہیں ایسی کوئی تجویز کمیٹی کے زیر غور بھی نہیں پاتی میں بھی کسی سطح پر یہ معاملہ زیر غور نہیں آیا مسلم لنگ نون کے پارٹی رہنماوں میں اختلافات نواز شریف نے نوٹس لے لیا کہ پی اور سندھ کے پارٹی رہنماوں کے اختلافات ختم کرنے کی ہدایت دونوں صوبوں کے دورے اختلافات کے خاتمے سے مشروط کر دیئے بشیر میمن اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کو اختلافات ختم کرنے کا ٹاسک دے دیا بشیر میمن اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر نے ملاقاتیں شروع کر دی ملوال کی شہری کو لینے کے دینے پڑ گئے حق مہر نا دینے پر سپرنگ کورٹ نے ایک لاکھ کا جرمانہ کر دیا چیف جسٹس کی چھے سال تک حق مہر ادا نہ کرنے پر وکیل کی سرسنش عدالت نے ایک ماہ میں بیوی کو حق مہر ادا کرنے کا حکم دے دیا ایک جانب مہنگی بجلی تو دوسری طرف سارفین سے اوور بیلنگ اگست میں تقسیم کار کمپنیوں نے سارفین سے اربعہ روپے زائد وصول کیے انکوائری ریپورٹ میں اگست کے بیلوں میں اوور بیلنگ ثابت اوور بیلنگ میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ملوث پائی گئیں سندھ میں گیس کے مزید زخائر دریافت سجاول میں اسٹ ون کے مقام پر شاہ بندر سے گیس کے زخائر ملے دوہزار پانچ سو پینتالیس میٹر کی گہری کھدائی کرنے کے بعد ہائیڈرو کاربن کی نشاندہ ہی ہوئی لاہورڈ ڈیفنس حادثے میں چھے افراد کی موت کی تحقیقات میں اہم پیشرفت پولیس نے ڈرائیور افنان کے ساتھ بیٹھے دوست ابراہیم کو بھی گرفتار کر لیا حادثے کے وقت گاڑی افنان ہی چلا رہا تھا ابتدائی تفتیش میں ابراہیم کی تصدیق کہا گاڑی میں سعد اور علی موجود تھے کراچی کے علاقے منگو پیر میں مرد اور خاتون کی لاش برامت مبینہ قاتل نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ترجمان کراچی پولیس کے مطابق دونوں مقتولین پڑوسی تھے مقتولہ کے شہر کا کچھ عرصہ قبل انتقال ہوا تھا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسین نکوی کی سرگودہ آمد زیادتی کا شکار دھائیس سالہ بچی کی اسپتال میں آیادت کی میڈیا سے گفتگو میں محسین نکوی نے کہا کوشش ہے ملزم کو سخت سے سخت سزا ملے ورل کپ فانل میں بدترین شکاس بھارتی کرکٹ فینز آپے سے باہر اپنے ہیروز کو زیرو بنا دیا سوشل میڈیا پر خوب درگت بنا تالی دلچسپ میمز بنا کر غصے کے اظہار کا سلسلہ جاری جائشہ پر بھی کڑی تنقید ناراض بھارتی فینز کو جائشہ کا پروٹیکول بھی برا لگنے لگا فلموں کے مقصود ڈائیلوگ اور مناظر کے ساتھ غصے کا اظہار کیا ورل کپ فاتح کپل دیو کو نظر انداز کرنے پر بھی برہن اندھا بانٹے ریوڈیاں اپنے اپنوں میں بھارتی بورٹ کے زیرے اثر آئی سی سی نے ورل کپ دوہزار تیس کی ٹیم آف دی ٹورنومنٹ کا اعلان کر دیا آئی سی سی ٹیم کی کپتانی روحیت شرما کو دے دی بارہ رکنی ٹیم میں چھے بھارتی کھلاڑی شامل آلوی چیمپین آسٹریلیا کے صرف دو کھلاڑی ٹیم میں لیے گئے ایک بھی پاکستانی کھلاڑی ٹیم میں شامل نہیں آسٹریلوی کرکیٹرز نرندر موڈی کے رویے پر شدید خفا موڈی آسٹریلوی وزیراعظم کو ساتھ لے گئے کمنس سٹیج پر ٹروفی تھا میں دیکھتے رہ گئے ٹریویس ہیڈ نے پیٹ کمنس کو نظر انداز کرنے پر ٹویٹ کر دی کہا ہم اس سلوک کے مستحق نہیں تھے ہمیں ایسا رویہ بھی پسند نہیں غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزشتہ روز دو ہزار باسٹھ غیر قانونی افغان باشندے واپس چلے گئے ادھر سپریم کورٹ میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی وطن واپسی کا معاملہ ریجسٹر آر آفیس کے اعتراضات سمیں درخواست کھلی اطالت میں لگانے کی ہدایت کر دی گئی فیفا ورلڈ کپ دو ہزار چھب بیس کوالیفائرز راؤن ٹو تاجکستان کی فوٹبال ٹیم پاکستان پہنچ گئی مہمان ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں ائرپورٹ سے ہوتیل پہنچایا گیا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان میچ کل ہوگا میچ جنہ فوٹبال سٹیڈیم اسلام آباد میں دوپہر دو بجے ہوگا عظیم روحانی پیشوہ حضرت شاہ رکنو دین عالم کا سات سو دسویں ارس سجادہ نشین درگاہ مقدوم شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے مزار کو گسل دیا دربار کے اہاتے میں تین روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں کا دن منایا جا رہا ہے پاکستان میں آج بھی ہزاروں بچے سکول جانے کی وجہ مزدوری پر مجبور چین لیبریکٹ کی خلاف ارزی کے مرتقب افراد کے خلاف کاروائی وقت کی ضرورت ترکیہ کا بحری جہاز بہرہ اسود میں لاپتا جہاز پر کپتان سمیت عملے کے بارہ افراد سوار تھے ترک حکام کے مطابق کارگو جہاز کا بہرہ اسود میں آنے والے طوفان میں فسنے کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا تھا سمندری طوفان کے باعث ریسکیو آپریشن میں بھی مشکلات کا سامنا ہے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے بھی تلاش شروع نہ کی جا سکی بانگلہ دیش میں آپوزیشن جماعتوں کی ہرطال کا دوسرا روز دھاکہ سمیت مختلف شہروں میں جلاو گھیناو مظاہرین نے ٹرین، بسز، ٹرکس، وینز اور رکشوں کو آگ لگا دی آپوزیشن جماعت انتخابات کے لیے غیر جانبدار نگران حکومت کے قائم میں تاخیر پر سراپا احتجاج ہیں احساس شخصیت فیض احمد فیض کو دنیا سے رخصت ہوئے انتالیس سال بیٹ گئے پاکستانی فلموں میں لکھے گائے گی تو انہیں مقبولیت کے نئے ریکارڈ کھائی موسیقی